بالوں کے گروت کے ساتھ ساتھ ہے آپ کے بالوں کا جھڑنا بھی روک جائے گا اور بال کالے موٹے گھنے بھی ہو جائیں گے بس اس طریقے کو آپ اگر یوچ کرتے ہیں تب نمسکار دوستو سواگت ہے روکن اُسار میں ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ہے جی آ دوستو بال انسان کی سندرتہ کا اہم حصہ ہوتے ہیں بالوں کو صحیح پوسر نہ ملے سے بالوں کی لمبائی کم ہوتی ہے اور روکے اور بے جان بالوں کا اثر اور چبکدار ہوں جسے کئی طرح کے طریقے اپناتے ہیں جیسے ہیئر اسپا ہیئر مساج اور ٹیٹمنٹ جسے بالوں کو نقصان پہنچتا ہے لمبے اور خوبصورت بال ہر کسی لڑکی کی چاہت ہوتی ہے لیکن پردوسر اور انہیلڈی لائپ اسٹائل کے چلتے بالوں کی قوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور کئی بار بالوں کی گروت بھی روک جاتی ہے ایسے میں صحیح بالوں کو پوسر دینے کے لیے آپ کو بالوں کی قوالٹی کو صدارنا چاہیے جو کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بال تیجی سے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے لیکن اسے جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے ہوگی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے کوئی بھی خاص جانکاری چھوٹے تو ویڈیو کو انتھ تک جرور دیکھیں دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک نہ نہ بھولیں اس سے ہمارا موٹیویشن اب ہوتا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو جرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لیے آل نوٹفیکیشن کو جرور سیلیکٹ کریں نمبر ایک دوستو دہی اور انڈا بال لمبا کرنے کے طریقوں میں سے ایک بہت ہی اچھا اپایا ہے دہی میں پایا جانے والا ایشید بالوں کے روموں کو کھول کر جڑوں سے میل نکالتا ہے اور انڈے میں پایا جانے والا پوسر تطور جیسے پروٹین لوہا سلفر فاسفور جستہ سیلینیم آدھی سے اسے بالوں کو پوسر ملتا ہے جس سے بال لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں اس کے لیے آپ دو انڈے لے کر اس میں دو بڑے چمچ دہی ملا لیں اب اسے بالوں میں لگا کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب ہلکے گھنگھلے پانی سے بالوں کو دھولیں ہفتے میں ایک بار اس کا اپیوگ جرور کریں نمبر دو دوستوں ہیئر ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بالوں کو سوفٹ اور چمکدار بلانے کے لیے سیمپو میں سگر آر تھا چینی ملا کر لگانا چاہیے جب آپ سیمپو میں چینی ملا کر بالوں میں لگاتے ہیں تو سر کی صفائی ٹھیک سے ہوتی ہے ڈیلی سیمپو میں سگر ملانے سے بالوں کے پاس کی میٹ توچہ آسانی سے ہٹ جاتی ہے اس طرح سے سیمپو کرنے سے بالوں میں ڈینڈرپ کی سمسیہ نہیں ہوتی نہانے سے پہلے ایک چمک چینی کو سیمپو ملا کر لگانا فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تین آولا دوستوں آولا بھی بال لنبے کرنے کے گھرل اپائیوں میں سے ایک سب سے اپیوگی طریقہ ہوتا ہے جس کے فائدوں کے بارے میں آپ نے اپنے بڑے بجرگوں سے جرور سنا ہوگا بیٹامین سی سے بھرپور آولا فیٹی اشیر سے بھارا ہوتا ہے جو بالوں کے گروت کو بڑھاتا ہے اس کے لئے آپ آولے کے رس یا کہ اس کے پاورڈر کو نیمپو کے رس میں ملا کر اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں آولا بالوں کو جھر سے مجبوط بناتا ہے اور اس کے اپیوگ سے بال جھڑنا کم ہو جاتے ہیں اور بال گھانے ہونے لگتے ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے پیاج کو چھیل کر اس کے ٹکڑے کر لیں اور اس کے رس کو نگال لیں اور اس کے رس کو آپ روئی کی ملت سے اپنے بالوں کی جڑوں میں اور بالوں پر لگا سکتے ہیں اور پندر مہت کے بعد بالوں کو اچھے سے دھول لیں نمبر پانچ ایلوویرہ دوستوں ایلوویرہ میں کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ ساتھ آپ کی توچہ کے لئے بھی بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے ایلوویرہ میں پایا جانے والا پوسٹت بالوں میں روسی کو کم کرنے اور بالوں میں پرکتک چمک لانے کا کارے کرتا ہے اس کے لئے آپ ایلوویرہ جل سے ہفتے میں دو بار مساج کریں یہ طریقہ بالوں کو لمبا کرنے کا ایک اچھا اپائے مانا جاتا ہے